بروڈر ویو میں کافی عرصے سے میں اس موضوع پہ بات کرتا رہا ہوں کہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے ڈیفنس انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے انڈیا جس ملک پہ سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہے یعنی جس ملک کو اپنے ویپانز سیل کرنے کی کوشش سب سے زیادہ کر رہا ہے وہ بنگلہ دش ہے لمبے عرصے سے انڈیا بنگلہ دش کو اپنے ویپانز سیل کرنے کی اٹیمٹ کر رہا ہے لیکن بنگلہ دش کبھی بھی زیادہ انٹریسٹ شو نہیں کرتا میڈن انڈیا ویپانز خرید رہے میں اور کوئی بہت بڑی آمز مارکیٹ ابھی تک انڈیا خود بھی بنا نہیں سکا زیادہ تر وہ اپنے جو ویپانز ہیں وہ بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف بنگلہ دش زیادہ تر ہتھیار چینہ سے خرید رہا ہوتا ہے انڈیا کی بجائے ایسے میں بنگلہ دش کو لے کر چینیز ہتھیاروں کے خلاف آئے دن انڈیا میڈیا میں ریپورٹس چھپتی رہتی ہیں جو کہ اکثر انڈیا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے سورسز کے حوالے سے جڑی ہوتی ہیں ایک ایسی ہی انٹیلیجنس بیزڈ ریپورٹ کل انڈیا کے بڑے نیوز آؤٹلیٹ ٹائمز ناو کے اندر چھپی ہے اگین یاد رہے یہ کسی جنرلسٹ کے انیلیسز کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ انٹیلیجنس بیزڈ ریپورٹ ہے جو کہ چھپی ہے اب وہ راکی جانب سے بھی ہو سکتی ہے راکی انپٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور انڈیا نیول انٹیلیجنس کی بھی ریپورٹ ہو سکتی ہے ملیٹری انٹیلیجنس کی بھی ہو سکتی ہے لیکن انڈیا میڈیا کے بقول خاص طور پر یہ ٹائمز ناو کے اندر چھپی ہے ان کے بقول یہ ایک انٹیلیجنس بیزڈ ریپورٹ ہے اندر کی انفارمیشن ہے ٹائمز ناؤ خبر لگا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میڈین شائنہ ویپنری ہیٹس ٹرابلڈ وارٹرز انٹیلیجنس سورسز اور اس پہ ڈیٹیلز بتاتے ہوئے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ چائنیز اوئی ایمز اچھا اوئی ایمز میں بتا دو کیا ہوتے ہیں اوئی ایمز کہتے ہیں اوریجنل ایکوپمنٹ مینیفیکچررز کو جو کہ دوسری ارگنیزیشن سے بھی پرزے خرید کے سپیئر پارٹس خرید کے کوئی نیا ویپنز بنا سکتے ہیں اس کو اوئی ایمز کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چائنیز اوئی ایمز ہیو اونلی لیمیٹیڈ اماؤنٹ آف سپیئرز ریڈیلی اویلی بھائیلی 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 اینڈ ایڈی ٹیک فائیو تو سکس منس تو مینیفیکچرر اور ڈیلیور دہ سپیئرز ایڈیلیوری آف سپیئرز اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹن بات ہے کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دش کے پاس جو چینی اتھیار ہیں ان کے سپیئر پارٹس مہینوں میں ان کو جا کے ملتے ہیں اگر آرڈر پلیس کیا جاتا ہے تو مہینوں میں جا کے ڈیلیوری ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو سال بھی لگ جاتا ہے سپیئر پارٹس آنے میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام دنوں میں تو چلیں ڈیلی ہوتی ہے اگر سپیئر پارٹس ملنا تو ٹھیک ہے لیکن ان کیس آف وار یا اگر کوئی ارجنٹ رکائرمنٹ ہو جاتی ہے تو چینی کمپنیاں اس قابل نہیں ہیں کہ سپیئر پارٹس سپلائے کر سکیں کیونکہ ان کے خود کے پاس لیمیٹیڈ سٹاک موجود ہے یہ انٹیلیجنس بیزڈ ایک خبر لگی ہے انڈیا نیوز آٹلیٹ میں پھر آگے ایسی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ پروپر مینیول نہیں دیا جاتا بنگلہ دش کو اسی لیے جب بھی کسی ایک پینڈ میں مسئلہ ہوتا ہے تو چائنہ سے ایکسپرٹس آتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس وجہ سے پھر ٹائم بہت زیادہ بنگلہ دش کا تنزیم ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کوئی پہلی بار اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں آئی اس طرح کی آتی رہتی ہیں چین کی خلاف انڈیا کے اندر جو ہے وہ چھپتی رہتی ہیں اس پرٹیکلر رپورٹ میں جو کوئی ٹائمز ڈاؤ میں چھپی ہے چین کا کوئی ریسپونس سامنے نہیں آیا نہ ہی ان کا کوئی میڈیا ابھی تک اس پر کوئی رییکشن دینے میں مجھے نظر نہیں آئے کم سے کم لیکن چین کا سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے رپورٹ ضرور کر چکا ہے کہ انڈیا سے سرکاری سرپرستی میں فیک خبریں چلتی رہتی ہیں میڈیا میں اور چائنیز جو ہیں وہ بہت سارے انڈیا نیوز آؤٹلیٹس کو جوک گلوبل جوک قرار دے چکے ہیں مثال کے طور پر چین کا جو سرکاری یہ میں ٹائمز ناؤ کے بات نہیں کر رہا ہوں جنرل ہی انہوں نے ایک لگائی تھی گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کچھ عرصہ پہلے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میڈیا جو ہے گلوبل جوک بن چکا ہے مثال کے طور پر ان کا جو یہ جو گلوبل ٹائمز سرکاری اخبار رہے لازٹیئر کی آپ درہا ان کی یہ سٹوری دیکھیں کہ ریڈیکیولس فیک نیوز با انڈیا میڈیا مائیڈ بی کریئیٹڈ انڈر گورنمنٹ سپورٹ اور اس میں وہ مثال دے رہے ہیں کہ انڈیا میڈیا نے حال ہی میں یہ بھی جھوٹ پھیلایا کہ پاکستان افغانستان پہ انویجن کرنے والا یہ لازٹیئر کی خبر وہ بتا رہے ہیں اور دے سیڈ یعنی کہ انڈیا ایجنسیز جھوٹی خبریں خود چلواتی رہتی ہیں اپنے میڈیا کے اندر یہ چین کا سرکاری حبار لکھ چکا ہے اچھا اس کا مقصد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فالس ایمیج کریئٹ کرنا چاہتے ہوں چائنہ کے خلاف یا کسی بھی مدے پہ فالس ایمیج دوسرا یہ کہ پبلک کو ریل ایشو سے ڈائیورٹ کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے اس طرح کی فیک ریپورٹس کا مثال کے طور پر دیکھیں انڈیا کا مدہ یہ تھوڑی ہے کہ چائنہ جو ہے ہتیار بنگلا دش کو دیتا ہے اس کے پیئر پارٹس کتنے دنوں کے بعد آتا ہے یہ انڈیا کا مسئلہ تھوڑی ہے انڈیا کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ جو اتنے سال سے مودی صاحب تکریریں کر کر کے تھک گئے ہیں ریسورسز کھرچ کر کر کے تھک گئے ہیں کہ ہم میکن انڈیا آتم نربھر بھارت بنائیں گے میکن انڈیا کتنا پروموٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو آگے بڑھائیں گے اس کا ریزرٹ کیا نکلا ہے ساری کی ساری کیمپین کا کچھ بھی نہیں نکلا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں نکلا ابھی تک ایشیا کا کوئی بڑا ملک میڈین انڈیا ہتھیار نہیں خرید رہا وہ کترار ہے ملک سارے اتنے سارے دعووں کے بعد اتنے سارے کلیمز کے بعد بھی بی جے پی سرکار کچھ نہیں کر پائی میکن انڈیا ڈیفینس انڈسٹری کو بوسٹ دینے میں آگے بڑھانے میں اصل مدہ یہ ہے چائنہ کے سپیئر پارٹس ڈیلے آتے ہیں بنگلہ دیش یہ تو کوئی مدہ ہی نہیں ہے انڈیا کے لیے باٹم لائن is that چائنہ آج بھی سب سے بڑا ویپن سپلائر ہے پاکستان کا بھی بنگلہ دیش کا بھی اور اکثر ساؤت ایشین ملکوں کا سب سے بڑا ویپن سپلائر یہی ہے اس اصل مدہ سے اصل میں توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے جب یہ یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ڈیلے ہو رہی ہے بنگلہ دیش چھ مہینے کے بعد اس پورٹ پارٹس ان کو ملتے ہیں یہ تو کوئی مدہ ہی نہیں ہے انڈیا کی پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا مدہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہاتھیار کیوں نہیں بیچ پا رہے ہیں this is the point انڈیا میڈیا کو اور انڈیا کے اندر جو سارے انٹیلیکٹس بہت زبردست لوگ ہیں وہاں پہ ان کو یہ سوالات اٹھانے چاہیے کہ ہم کیوں نہیں بیچ پا رہے کیا کمی ہے ہم نے کہ ہمارے ویپنس نہیں بکتے اور ان کے بک جاتے ہیں لیکن مترو as far as information warfare is concerned جس کا ایک چھوٹا سا حصہ propaganda warfare بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے میں دیکھتا ہوں so called defense analyst خود کو کہتے تو defense analyst ہیں لیکن ان کو information warfare propaganda warfare میں فرق کا پتہ ہی نہیں ہوتا propaganda warfare چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے information warfare بہت بڑا term ہے اصل میں یہ ایک broader perspective میں ایک چیز ہوتی ہے information warfare میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چین جو ہے نا بہت آگے اس کے اندر مثال کے دور پر ان کا جو سرکاری اخبار ہے اکیلا global times ہی دیکھ لیں یہ تمام انڈیا میڈیا outlets پر بھاری پڑ جاتا ہے میں آپ کو ان کے دو تین صرف cartoon دکھاتا ہوں جو کہ اکثر یہ اپنے articles میں لگاتے رہتے ہیں بہت ہی meaningful قسم کی ان کے cartoonز ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ لگایا تھا اب یہ ذرا دیکھیں اس cartoon کو دیکھیں اب کیا کمال کی چیز انہوں نے دیکھیں وہ انڈیا کو ہمیشہ ہاتھی کے طور پر represent کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے انڈیا کے اندر آگ لگی ہے ایکنومی مشکل میں ہے کووٹ کے مسائل سارا کا سارا آوہ کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی بورڈر پر لگی ہوئی آگ میں پیٹرول ڈالنے جا رہے ہیں اور وہ بھی خوشی خوشی جا رہے ہیں اب دیکھیں کیا کمال کی چیز انہوں نے کس طرح سے بنایا ہوا ہے پھر جب کووٹ پیک پہ تھا نا انڈیا میں تو انڈیا بیڈلی متاثر ہوا تھا انفورچنٹلی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے انسانی جانے جہاں بھی ضائع ہوتی ہیں وہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے اور دعا ہے کہ کبھی بھی انڈیا اس طرح کی سیچویشن سے دوبارہ نہ گزرے جو کہ ابھی وہ گزر کیا ہے بہت زیادہ نقصان تو جب یہ ٹائم برا ٹائم چل رہا تھا نا تو امریکہ اور ویسٹ نے پہلے انڈیا کو بڑا جو ہے وہ انکریج کیا کہ آپ چائنہ کے ساتھ مسجد یہ گا ہم آپ کو ویکسین دیں گے سارا کچھ تو انہوں نے کہا کہ آپ ویکسین بنائیں گے انڈینز ہم آپ کو مٹیریل پروائیڈ کریں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے پھر کوارڈ کے پریٹ فارم سے آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ انڈیا کو ویکسین بنانے کا مٹیریل تو خاک دینا تھا انڈیا کی اپنی ڈومیسٹک نیڈ کے لیے ہی امریکہ اور ویسٹ نے انڈیا کو مٹیریل نہیں دیا تھا ویکسین بنانے کا تو اس پہ گلوبل ٹائمز نے دیکھیں یہ شیئر کیا تھا کہ امریکہ کے اپنے سٹاکس فل ہیں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی انڈیا کو ویکسین کا مٹیریل دینے کی بجائے کہہ رہے ہیں زبانی طور پر صرف ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں تو کئی جو چائنیز نیوز آٹلیٹ خاص طور پر یہ جو گلوبل ٹائمز ان کے سرکاری نیوز آٹلیٹ جتنے بھی ان کے بڑا شاندار قسم سے ان کا ایک ریسپونڈ ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے اگر کوئی بھی انٹی چینہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کو صحیح سے ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں چینیز ہتھیاروں کی حوالے سے بھی ہونے والا یہ جو آج کل پروپگنڈا کافی تیز ہو چکا ہے تو اس پہ بھی you can expect their response سون اور اس پہ بھی ممکن ہے کہ وہ جلد ہی آپ کو کوئی ریپورٹ دیتے ہوئے نظر آئے